اسلام علیکم کیا حال چل ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا امید ہے آپ لو بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں اچھا جی یہاں بن رہی ہے کھیر بہت ہی مزیدار پریمی کوکونٹ کھیر بنا رہی ہوں آج میں اور آج میرے فرنڈز آ رہی تھی اور بھائی کے گھر پہ تو وہاں پہ چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا اور کام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں دعوت ہو یا کوئی بھی آپ کے گھر پہ آ رہا ہو تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی صفائیہ بھی کرنی ہوتی ہے کچھن بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کروکری بھی نکالنی ہوتی ہے تو میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ایک کام مجھے دے دو تو ان کو بنانی تھی کھیر تو پھر میں میں نے کہا لاؤ مجھے دے دو میں بنا لیتی ہوں کھیر ان لوگوں کے لیے تو بس پھر وہ سارا سا مانوان میں لے کر آئی اور میں نے ان کی کھیر بنا دی اچھا اب میں نے سوچا کیوں نہ آج کوئی ڈیفرنٹ سی ریسیپی آپ لوگوں کو دی جائے تو میں نے آج میں بنا رہی ہوں کوکونٹ کھیر اس میں اچھا چاول کے ساتھ میں نے بہت سارا کھوپرا پیس لیا تھا اور اس کو پھر میں نے پیسنے سے کیا ہوتا ہے کھوپرا بہت چھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پیس لیا تھا اور یہ تھوڑے سے درائی فروٹس وغیرہ ایک ساتھ پیس لیا تھے کھوپرے کے یہ ہم نے گارنیشنگ کے لیے پیس لیا تھا تو اس میں پیستے ہیں بادام ہیں اور کھوپرا ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے پیس لی تھی اچھا چاول ہم نے اس میں ڈال دیئے تھے پیسے ہوئے ٹھیک ہے کھوپرے کے ساتھ اب میں نے اس میں ڈالی ہے چینی تقریبا میں نے اس میں ڈالی ہے آدھا پاؤ سے زیادہ چینی اس لیے کہ آج کے لوگ تھوڑا میٹھا کھانا ایوائیڈ کرتے ہیں کم سے کم میٹھا کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے ایسا میٹھا ڈالا کہ بھئی زیادہ میٹھا بھی نہ ہو اور آپ کو میٹھا بھی لگے تو بس میں نے زیادہ میٹھائیں رکھا مگر واقعی اتنی اچھی کھیر بنی دی مطلب ہمیں یہ مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑے میٹھے میں بھی اچھا میٹھا بن جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب میں نے اس میں ڈال دیئے مل پیک کریم پوری فل ٹھیک ہے اور اس سے بڑی کریمی کھیر بنے گی اس لیے ہم نے کوپرا تو بہت زیادہ ڈالا ہے اور پھر ہم نے اس میں کریم بھی ڈال دی جس سے ہماری کریمی کوکونٹ کھیر بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو آپ لوگ پلیس پورا دیکھا کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں پورا واش کیا کریں اور جو میرے نئے آنے والے سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے مجھ کو سبسکرائب کیا کریں اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ جو لوگ دیکھ کے سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہماری ویڈیو کی ریچ جو ہے بڑھتی ہے تو اس لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں سے کہتی رہتی ہوں اس لیے کہ ابھی ہمیں جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کی ریچ پڑھانی ہے تاکہ ہمارا واش ٹائم کمپلیٹ ہو اس لیے کہ واش ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو پھر آگے ہمارا چینل اچھا گروہ کرے گا تو میرے جو پیارے پیارے سبسکرائبرز ہیں اور فالوورز ہیں وہ ضرور میری ان باتوں پر عمل کیا کرے اور پلیز آپ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں اور بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے یہاں ہم نے کھیر پوری اچھی سی گارنش کر لی تھی اور پھر میں آگئی تھی اپنے بھائی کے گھر پہ تو یہاں پہ فائزہ نے بنائی تھی سندھی بریانی بیف کی جو بہت ہی امیزنگ بنی تھی تو میں نے کہا بھئی ریسی بھی تو ہے نہیں لاؤ میں اپنے سبسکرائبرز کو تمہاری جو ہے یہ بریانی دکھا دوں تو وہ جب مکس کر رہی تھی تو میں کچن میں آگئی تھی اور اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا تھا اور نو ڈاؤ بہت ہی لذیز اور ٹیسٹی بنی تھی تو کبھی انشاءاللہ میں فائزہ سے کہوں گی کہ بھائی اپنی پوری سندھی بریانی کی ریسی پی تم بناو فول تاکہ میرے سبسکرائبرز اور فالوورز پوری ویڈیو دیکھیں اور پوری ریسی پی ان کو پتا چلے کہ بھائی یہ کس طرح بنی ہے مگر نو ڈاؤ بہت اچھی بنی تھی تو بس یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سندھی بریانی مکس ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو تین سے چاہ یا پانچ منٹ کے لیے پھر ہم دم پہ چھوڑ دیں گے تو ہم نے کہا بھائی لاؤ تھوڑ ٹیسٹی کر کے دیکھ لیں کہ یہ بنی کیسی ہے مگر بہت اچھی بنی تھی میں نے ٹیسٹ کر لی تھی اور یہاں پہ سب پورا جو ہے گھرور سیٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچے چلے بھائی اب بریانی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے تھے وہی ٹرائنڈروپی سیٹ ہو گیا ہے بس مہمانوں کا انتظار ہے وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی کھانا لگے گا تو یہاں بس بچے اور بھابی اور سب ہی کاموں میں لگے ہوئے تھے اور میں تو آگئی تھی تیار ویار ہو کے اور اپنا کھیر ویر بنا کے لے کے آگئی تھی اور اور الحمدللہ بڑا اچھا سا ہمارا ایک ٹائم گزرا اور بس باتیں ہوتی رہی اور مکیش ہمبانی کی بیٹے کی شادی ہو رہی بھائی آج کل تو یہ ہارٹ ٹاپک ہے تو ہم لوگوں نے زیادہ تر یہی اسی ٹاپک پہ باتیں کی بھائی ان کی جیولڈی ان کے کپڑے ان کا شادی کا کارڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لوگ تو کیسی شادی کرتے ہیں اور بالکل یہ الگ ہوتی ہے مطلب ایشیا کی بہت جو سب دیکھ کے کافی انجوائے کرتے ہیں اور بہت اچھی شادی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے تھوڑی سیٹنگ ویٹنگ ہو رہی تھی اور گرمی تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے مگر اب کب تک ہم گرمی کو ایسے کرتے رہیں گے اب کب تک ایسا ہوگا کبھی کوئی آئے نہ یا ہم جائے نہ تو تھوڑا سا تو اب گرمی کو بڑاشت کرنا پڑے گا تو یہاں بچے بھی تھے جو بلکل نہیں آنا چاہتے ویڈیو میں تو بس میں ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے لیتی ہوں پھر میں یہاں پیٹ گئی تھی تو پہننے کا لاؤں میں تمہاری ویڈیو بنا لیتی میں نے کہا چلو بھئی تم بنا لو ورنہ ایسا موقع کہاں لگتا ہے کہ کوئی میری ویڈیو بنائے میں خود ہی اپنی ٹرائپورٹ سے شوٹ کر رہی ہوتی ہوں مگر میں نے کہا چلو ایک اچھی سی چھوٹی سی تقریب ہے مطلب سوری گیٹ ٹوگیدر ہے تو اچھا لگتا ہے کہ بھئی سب کو مطلب ہم سب دکھائیں کہ بھئی کس طرح سب آئے سیٹنگ ہوئے کروکری برطن اور ساری چیزیں کھانا پینہ تو بہت ہی ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے انجوائی کیا تو یہ شامی کباب تھے بریانی تھی بہت مزے کا چکن فورہ بھاوی نے بنایا تھا اور بس ہم سب بھی لوگ بیٹ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے پہلے میں نے بھئی اپنے گیسٹ سے پوچھ لیا تھا گیسٹ سے کہ بھئی آپ لوگ ویڈیوز میں آنا چاہتے ہیں ویڈیو میں یا نہیں تو کہنے دینی آپ ہمیں لے رہے تو پھر اس طرح زیادہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ویڈیو بنانے میں اگر آپ کے بھمان آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پرمیشن دے دیں کہ آپ ہمیں لے لے ویڈیو میں تو پھر آپ کے ویڈیو اچھی بھی ہو جاتی ہے اس نے سب آنا چاہ رہے ہیں ورنہ احسن رہتا ہے کہ بس ایسی بنا لی اور گزارہ کر لیا تو بس یہاں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے باتیں بھی ہو رہی تھیں ہسی مزاق چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ سوئی ڈیش آگئی تھی کھیر جو ہم نے بنائی تھی کوکونٹ کھیر بہت ہی کریمی بہت ہی مزیدار سب کو بہت ہی پسند آئی اور کھانا بھی سب کو بہت پسند آیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بناتا اور بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا تو بھئی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ویلوگ کیسا لگا اور پلیس پورا پورا ویلوگ دیکھا کریں اور پورا پورا واش کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں تو یہاں پہ فائدہ سب کو کھیر سرف کر رہی تھی اور واقعی کھیر بھی بہت اچھی بنی کھانا بھی بہترین بنا اور آپ لوگوں کو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا میرا ویلوگ امید ہے آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹیک کیر چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ